بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو لوٹ شیڈنگ کا زمانہ ہے بیروزگاری ہے بد امنی ہے لیکن لوٹ شیڈنگ نے تو کھپا دیا عوام کو اب گیس کی بھی لوٹ شیڈنگ ہے بجلی کی بھی لوٹ شیڈنگ ہے لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب حکومتیں کچھ نہیں کرتی تو پھر عدالتوں کو فیصلے کرنا پڑتے ہیں جب عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تو اب جو ہے حکومت کو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہوگا چاہے وہ کنسنسز کے ساتھ کریں پارلیمنٹ میں بھل لے کے آئے کسی نے کسی طریقے سے عوامی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنے آبی زخائر محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ کالا باغ ڈیم بنانے کی اشد ضرورت ہے اور آج میں عوام سے پوچھوں گا عوام کیا کہتے ہیں کہ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کالا باغ ڈیم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور کب بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے آئیے عوام کے پاس چلتے ہیں مجھے کچھ حضرات مظر آ رہے ہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے جی آپ بات کریں گے اسلام علیکم بلکل جی بلکل کالا باغ ڈیم تو ضرور بننا چاہیے یہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت بھی ہے اور لیکن اس کے لیے بہت کوئی ایسا بندہ میں چاہیے جو ہر کسی کی مخالفت کو ایک سائر پہ رکھے کالا باغ ڈیم بنائے یہ بلکل درست بات ہے سیاست سے ذرا ہٹ کے یہ کام ہے اور ہمارے ملک کی بہت شدی ضرورت ہے اس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا ہمارے آئے دن سلاب جو آتے ہیں ابھی زخیر جو ہمارے ضائع ہو رہے ہیں اس کو بچائے جا سکتے ہیں وہ بلدشہ کیسے بچائے جا سکتے ہیں یہ تو ایک سنسپٹ بن گیا ہے لوگوں گا کہ پتہ نہیں ڈیم بن جائے گا تو ہمارے لاکے ڈوب جائیں گے ہمیں آگے پانی نہیں ملے گا پانی تو وہی ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے اور آگے ضائع ہو رہا ہے لیکن اگر ایک جگہ پہ وہ سیف ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آگے جب ضرورت ہے تو اس وقت وہ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن وہ سیاسی لوگ جو ہیں اس کو ایک نیا رنگ دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج تک یہ نہیں بن سکا اور بہت عرصہ پہلے سے ادھر کام شروع ہویا ہے میں نے تو خیر دیکھا بھی ہے ادھر بے شمار مشینری ادھر ضائع پڑی ہوئی ہے جو شروع کیا تھا کام اور بعد میں وہ اسی طرح ہی زنگ لگ گیا اس کو ضائع ہو گئی ہے آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے اتنی معلوماتی بات کی ہے اور آپ نے کہا میں دیکھا بھی آپ پرتے کے ہیں میری یہ شعب ہے تنیر پٹن سینٹر اچھا آپ اور وہاں آپ کے کس طریقے سے گئے صرف وزر کرنے کے لئے گیا آپ کے طریقے وزر کرنے کے لئے کوئی شادی ایڈینٹ کرنے کے لئے گیا تھا میں تو ویسے ہی ادھر اتفاق ہو گیا جانے کا اس لحاظ سے بڑا دکھ ہوا دے کہ اتنا قوم کا سرمایہ ظاہر ہے سرمایہ تو سارا قوم کا یہ نا جو ادھر لگا ہوئے تو وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا سب کو زنگ لگ گیا اور میں نہیں زمجتا کہ شاید اس حکومت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو اٹھا سکے اس کو ری اوپن کر سکے دوبارہ اس کو بنائے ہاں کوئی اگلے الیکشن میں کوئی ایسا بندہ سامنے آئے تو شاید اس سے پہلے وہ نعرہ بھی تو لگا ہے نا کہ میں کالا باغ ڈیم بنانا چاہتا ہوں ناظرین ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمیں کھل کے بات کرنے چاہئے اب کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہئے اور ہم اس کے حامی ہیں اور آج اگر ہم اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے ہمیں مشکل فیصلے ضرور ہماری حکومتوں کو کرنا پڑیں گے لیکن اب اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام بھی ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو عوامی مسائل کے حل کے لیے آگے پڑیں اور عوام ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں جو عوامی مسائل عوام میں سے ہوں اور عوام کے مسائل سمجھتے ہوں یہ نہیں کہ وہ اتنے ایکسٹر آرڈنری امیر ہوتے ہیں ایلیٹ کلاس میں سے لوگ ہوتے ہیں ان کو روڈ شیڈنگ کا تو پتہ نہیں چلتا اگر فرس کریں ان کے علاقے میں اول تو روڈ شیڈنگ ہوتی نہیں اگر ہوتی ہے تو ان کے پاس جنریٹر ہیں ان کے پاس فسلیٹیز ہیں مزید ان کو کچھ علم نہیں ہوتا ان کے سامنے بجلی بھی موجود ہوتی ہے ہمیشہ گیس بھی موجود ہوتی ہے آئیے اور بھی صاحبان یہاں موجود ہیں آپ بھی موجود رہیے گا ہمارے پروگرام میں اور آپ بات کریں گے کالا باگ ڈیم کی حوالے سے کالا باگ ڈیم بننا چاہیے ملکی ضرورت ہے کالا باگ ڈیم جو ہونے ملکی آپ سب سے بہترین اور اشد ضرورت یہ ہی ہے جب ہمارے نرجی نہیں ہوگی تو انڈسٹی کہاں سے لگے گی کالا باگ ڈیم تو بہت ضروری ہے اس کو بننا چاہیے اور ہم اس کے لئے پوردور حمایت کا تیز کی آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے آپ کے پاس ایک تجربہ بھی ہے آپ نے سارے دوار دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا حکمران ایسا تھا یہ کام کر سکتا تھا اور اس نے نہیں کیا یہ جو ماشاءاللہ کے گیرہ گیرہ سال دور لگا کے چلے گئے ہیں وہ بھی تحیل نہیں کر لی تھی یہ ڈیم بنائے سے پھر کیا ہو جانا تھا بلکل ناظرین یہی میں ایک سوال اٹھانا چاہتا تھا کہ جو اپنے اقتدار کے لیے شب خون مارتے ہیں تو کیا وہ اس طرح کا کام مگر کر جاتے تو میں سمجھتا ہوں ان کی تصویریں لٹکی ہوتی گھروں میں اور لوگ سمجھتے کہ شاید وہ اسی لیے آئے تھے اور ان کے اقتدار کو ایک دوام بھی بخشا جاتا اس سے اور وہ لیجٹیمنٹ بھی ہو جاتا اور وہ کہتے کہ یہ اس لیے آئے تھے انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے آپ بات کریں گے آئیے پلیس کالا پاک ڈیم بننا چاہیے یہ ملک کی بہتری کے لیے قدم ہے یہ نوازشری نے بھی اٹھایا تھا ذرداری صاحب بھی آیا ہے مشہرہ بھی آیا اپنے دور میں آکے چلے گے گریب بندے کا کون سوچے گا اس ملک کا کون سوچے گا کوئی بھی اس ملک کا سوچ نہیں رہا ہر بندہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے گریب بندے کو کسی کو کوئی توقعات ہے ہی نہیں وہ کسی اقتدار والے سے بات کر لے بلکہ ان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے ان کے جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان سے بات کرنا مشکل ہے کالا باغ ڈیم کون بنائے گا پہلے تو یہ سوال ہونا کالا باغ ڈیم بنائے گا کون ایسا ہو اب تو ہائی کوٹ نے میں فیصلہ دے دیا ہے کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے تو اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک کنسینسز کی ضرورت ہے اب ہماری قوم کو بھی اس میں ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آئیں جو کم از کم اپنی عوام میں مشکلات حل کرنے کے لئے آگے پڑھیں ہم بات یہ کر رہا تھا کہ اقتدار میں آئے رواز شریف آئے لشرف آئے زرداری صاحب آئے کسی میں یوسر روزہ گلانے آئے صحیح تھے سوچتے خیال کرتے ملک ناموار وزیراعظم تھے ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے غریب آدمی کو روزگار ملے گا نرجی ملے گی معاشیت بڑے گی انشاءاللہ اگر یہ کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو معاشیت بڑے گی انشاءاللہ ہمارے ملک کا ایک جیسے انڈیون ہے لوگ انہوں نے اتنے ڈیم سے بنائے گئے ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں ہے یہ پاکستان ملک ہے جس میں بیلی امرجی ملتی نہیں ہے یہ کیسا ملک ہے اور مجھے انہوں نے جو بات کی ہے میں دوبارہ ان سے بات کروں گا کیونکہ ان کے پاس ایک عمر گزری ہے اس میں تو ایک بڑی اہم یہاں پہ جو پوائنٹ اب ریز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے تو شب خون مارتے ہیں پھر وہ جب نائن الیون ہوتا ہے تو اپنی زبان سے سارا فیصلہ کر لیتے ہیں یہ جو آج ڈرون عملے ہو رہے ہیں جو آج ہمارا ملک کرائسز کا شکار ہے کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے دنیا میں ہم تقریباً آئیسولیٹڈ ہیں تنہا ہو چکے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اگر یہی وہی بندہ جس نے جو ہے اسی وقت فیصلہ کر لی اور افغان پولیسی بنا لی وہی بندہ اگر یہ فیصلہ کر لیتا کہ کالا باگ ڈیم بن جائے تو میں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کی تصویر ہر گھر میں لٹکی ہوتی جی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں پرغیت مشرف صاحب کے بارے میں پرغیت مشرف صاحب نے جو انہوں کو رستہ دے دی ہیں میزائلوں کے لئے یہ رستہ دے دی ہیں تو کیا وہ افغان کو مر گئی ہیں وہ بھی تو زندہ ہی ہے جہاں جا کے داخل یہ بھی یہاں کو سٹینڈ لے جاتا ان کو رستہ ہی میں ملتا وہ کیسے وہاں جا کے بہت یہ اتنا سٹینڈ اگر اکیلے لے لیا ہے تو کالا باگ ڈیم کے لئے بھی لے لیتا ہے اکیلے ایک امریکہ کو چوری بنو آگے پوری اپنے اپنے مسئلطے میں سلط کر لی ہیں جس گوہ میں دو چوری تھے ہیں وہاں کے عوام جو ہیں وہ بہتر زندگی گزارتے ہیں ہمیں رشیہ کنبر وہاں کے امریکہ کو چوری بنو آ لی ہیں اور اپنے اپنے مسئلطے میں نازل کار لی ہیں اب اس کو کوئی پوچھنے والوں جی چاہتا دنڈن آتا پھیر رہا ہے یعنی ان کا کہنا ہے جی طاقت کا توازم خراب ہو گیا اور طاقت کا توازم جو ہے اگر رہتا دو چوہدری رہتے پوری دنیا میں تو شاید آج امریکہ کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ ہر ملک میں جا کے دنڈن آتا پھرتا ہے اور دھونس اور بدماشی کرتا پھرتا ہے جی پلیز آئیے کالا باغ ڈیم کے بارے میں کیا کہیں گے آپ بننا چاہیے کیوں بننا چاہیے افادیت بتائیں نا لوگوں کا عوام کے لیے عوام کی سمت کے لیے بننا چاہیے عوام بہت پریشان ہے جریب آدمی مر رہے ہیں یہ حکومت تو کچھ کر نہیں رہی اصل میں ایکسپلین کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے ان کی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر کالا باغ ڈیم بنے گا تو بجلی آئے گی انرجی پیدا ہوگی اگر انرجی پیدا ہوگی تو ہماری انڈسٹری چلے گی جب انڈسٹری چلے گی تو معیشت مضبوط ہوگی اور جن ملکوں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے ان کی اپنی اندرونی جو اپنا داخلہ پولیسی ہے وہ جب بناتے ہیں تو پھر خارجہ پولیسی معیشت پر بیس کرتی ہے جب ہم کاسا لیسی سے باز آ جائیں گے جب ہم بھیک مانگنا چھوڑ دیں گے تو ایک انہاں ہم اپنے ملک کے لیے بات کریں گے اور اپنے لیے بات کریں گے بنا نہیں سکتے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے اپنے اپنے سیٹانی پہ یہ صرف صرف تو صرف ہور کو کام نہیں کر رہا تو وہاں دا کون سوچے گا کسے بھی نہیں سوچنا یہ جو مشہروں کے کہہ رہے ہیں چھوڑا وہ سارا کچھ کر کے چلو جو اللہ ہوتا بھی پھلا کرے گے چھوڑا جو بھی کھڑ کے چلا گیا چلو دی میرے پانی لیکن جو بیٹھے یہ کی کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ایسر ہیں جو سارے راکے گریب آدمی مارن رہے ہیں اور مارن رہے ہیں بارے مروانے نے کچھ بھی نہیں کریں گے کیوں نہیں کیوں نہیں کر دیں کیوں نہیں کر دیں کیوں نہیں کر دیں کیوں کہ جدو آندے نے تو بڑے وعدے کر دیں بیکھو جی اینا انہوں نے صرف اپنی کرسی نہ لیں اینا نوہر کسے دخو نا ایک لیڈر ہے میں سمتہا ایک لیڈر ہے صرف اووی ہے ایک شباہ شریف ہے جیڑا کام کرا رہا ہے کسے گرید کر کام زندہ دے ہیں کسے دے کار جا کسے دے بچے نہ جا سی میجے جاندہ ہے لیکن یہ سارے نارے مارنے والے کچھ بھی نہیں کریں یعنی کالا باغ ڈیم کون بنائے گا بھی یہ سمجھتے ہیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے پہلے تو یہ بنائے گا آپ دیکھیں کالا باغ ڈیم کتنے دور سے چلا آ رہا ہے سندھی جو ہیں وہ اپنی آج پت پر نہیں کوئی بات آنے دینے تو یہ جو حکومت ہے حکومت بسیکلی کوئی پوائنٹ نہیں نہیں یہ بھی میرا سب سے سب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے سندھی ہم میں سندھی پنجابی بلوچی اور پختون رہتے ہوئے ہمیں پاکستانی بننا ہے جب ہم پاکستانی بنیں گے تو پھر یہ کالا باغ ڈیم بھی بنے گا پھر یہ ساری معیشت بھی ہماری ٹھیک ہو جائے گی اور ہم صحیح لوگوں کو انتخاب کر کے لے کے آئیں گے ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں رکھنے جائے گا تو ہم کیوں ڈالیں بیسی کری ہم اپنا ووڈ کاسٹ کرتے ہیں تو کوئی امید ہوتی ہے ایک آدمی سے کہ یہ ہماری امیدیں پر لائے گا لیکن ہمارا جو نظام وہ کرب سے کرب ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہی جا رہے ہیں کہ جو ہمارا یہ سیاسی نظام ہے یہ اتنا کرب ہو چکا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ووڈ کاسٹنگ کا طریقہ اتنا غلط ہو چکا آپ ووڈ کاسٹنگ کرنے جاتے ہیں جس طرح انتخاب ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہوتا ہے سارا نظام آپ کے سامنے خون خرابہ حلت احتجاج ہر تعلیم ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی اور آپ نے حالی میں امریکہ میں جو ہوئی ہے ووڈ کاسٹنگ آپ کے سامنے وہ صبح آئے ہیں اپنا ووڈ کاسٹنگ کر کے اپنے کاموں پر چلے گئے ہیں جر سے ایک گھنٹہ ان کو لگا ہے اور پھر شکست بھی تسلیم کر لی اور آ کے مبارک بات بھی دی یہ دیکھیں نا یہ طریقہ جس قوم کو ہم دورا کہتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم آپس میں ان کو برائی ضرور کرتے ہیں لیکن تعریف وہ جو مخالف کرے یعنی ہم امریکن مخالف ہیں لیکن الیکشن کے ان کے معاملات کی یہ نوجوان ہے یہ تعریف کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی بات تو ہوگی یا آپ کے شکر کام از کم اپنی قوم کے ساتھ تو مخلص ہیں جب آپ وہ جو ہارا الیکشن اس میں آگے مبارک بات دیا اور اس کی دعا یہ تھی کہ باراگ او باما ہمارا ملک مشکلوں سے دو چار ہے تو اس کو مشکلوں سے نکالے لیکن یہاں پہ جو آپ کو مخالف آرت ہے وہ دوسرا اس کی خلاف ارتجاج کرتا ہے کہ اس نے دانلی کی ہے یہ کہاں گا بھئی وڈ کسٹنگ کا طریقہ میں ہنی سے اس کے بعد تو اتنی مسائل ہی نہیں ہے بجلی تو ہے اس کا مطلب عدالت کا فیصلہ پر ٹھیک ہوا نا جو عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ جی بننا چاہیے آپ نے کہنا ہے جی کالا باگ ڈائم بننا چاہیے جی آپ کیا کہتے ہیں جی اسی بی آئی کہنا ہے کہ کالا باگ ڈائم بننا چاہیے نہیں دی اہی دان دے رہے بیچ بیٹھے مزید بالکل ختم ہو گیا ڈائنگی کھا جائے گا ملکہ نو بندے کا جیڑے کھان دینے وہ وقتی چاہیے نا ڈائنگی جیڑے ہی کھا جائے گا نیرے دے بیچے نہ بٹی نہ پانی ایسے وجہ دو جنہ جیڑے ڈائم نہ بنے گا بٹی کتے ہو آئے گی اور اہدے علاوہ جس سے لے دوسری ڈائم کر رہے ہو جس سے لے کالا باگ ڈائم بنے گا انڈسٹری چلے گی مزدوری ملے گی مزدوری ملے گی دنیا ساری پوکھنن نچنڈی ڈاکے مار دے پوکھے مار دے کاروبارت ہے کو نہیں صرف بٹی دی وجہ تو ہی سارا نظام قتل ہو آئے ہیں جی کالا باگ ڈائم بننا چاہیے بننا چاہیے جی بننا چاہیے جی ہم کیا کہتے ہیں جی اب بات کریں کیوں بننا چاہیے ریزن بتائیں تاکہ ہمارے جو دوسرے بھائی مخالف بھائی ہیں کام اس کام ہم ان کو یہ نا ثابت کریں کہ ہم آپ کی ملک مخالف بھائیوں کو شرم آنی چاہیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اقتدار کے لیے ایک طور پر ہم کچھ کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ملدے کا تعلق بجری سے ہے اگر بجری ہوگی پینتر بھی لگے گا بجری ہوگی تو وہ موڈسیکل والا بھی کام کرے گا ٹھیک ہے بجری ہوگی تو وہ اسری والا اسری بھی کرے گا ہر کام کا جو تعلق ہے وہ بجری سے ہے روزگار کا تعلق ہے روزگار کا تعلق ہے ہر چیز کا تعلق ہے اگر یہ نوکریاں نہیں دے سکتے تو کم از کم عوام کو جو ایک فلای کام ہے جو بہتر کام ہے ملک کے لیے بہتر ہے سمہین کے لیے بہتر ہے اس وطر کے لیے بہتر ہے نشد کے لیے بہتر ہے تو وہ یہ کریں کیوں نہیں کر دے اپنی کرسی کے لیے تو دو ساری دو دو کر لیتے ہیں اپنی کرسی کے لیے یہ داندری بھی کر لیتے ہیں اپنی کرسی کے لیے یہ فرار بھی کر لیتے ہیں اپنی کرسی کے لیے یہ قتل بھی کر لیتے ہیں یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اپنی تجوریاں بھار لیتے ہیں کام از کام عوام کے لیے تو کچھ کریں درست بات ہے میرے بھائی کی درست بات ہے اس کو روزگار ملنا چاہیے بچے جو ہیں بلکل گالا پاک ڈیم بننا چاہیے عدالت نے جو فیصلہ کیے ہے وہ بہتر کیا ہے اور ان کو چاہیے کہ عدالت کے پیچھے لگ جائے پٹرول کیسا دیگر گالا پاک ڈیم بڑھیں گا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا سردانوں کا دو حال یہ ہے کہ جس طرح ایک نلیک سٹولنٹ ہے وہ بار بار فیل ہوتا ہے اس کی زندگی میں وہ خوشحالی نہیں آ سکتی لیکن جو محنت کرتے ہیں وہ پوزیشن لیتا ہے کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے اس کا مستقبل بہتر ہے یہ اپنی نلاکی چھوڑ دیں یہ ملک کے لیے سوچیں ان بچوں کے لیے سوچیں اس وطر کے لیے سوچیں اس مٹی کے لیے وفا کریں اور اس مٹی کے لیے وفا کریں گے تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ لوگ بھی بور دیں گے سب کچھ کریں گے اگر نواز شیف بنا سکتے ہیں یہ ایک موٹل بے تو یہ کالا باگ ڈیم بھی بنا سکتا ہے شخص یہ ہے اور شباز شریف ہے نواز شریف ہے اور بھی ساستان ہے اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں اس وطر کے لیے مخلص ہو جائیں تاکہ دوسرے مبالک ترقی کر رہے ہیں تو یہ بھی یہ سوچ رکھے یہ ترقی کر سکتے ہیں بلکل درست بات ہیں اور یہ پاکستانی بان کے سوچیں ان کا مستقبل جو ہے یہ اچھا سوچیں گے تو ان کو یہ چیزیں ملیں گی ہر ایک جو اس چیز سے استفادہ اثر کرے گا بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے اپنا ذرا بتا دیں تارف بھی کروا دیں میرا تارف تو یہ تارف چھوڑے میں بھی ایک ہام آدمی ہوں اپنا نام ہاں ظہور میرا نام ہے کیا کرتے ہم میں سکوٹی کا کام کرتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں انہوں نے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہی جذبہ ہر پاکستانی میں ہوگا حضرت علی کا فرمان ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ اگر آپ خاموش رہو گے تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا آپ کو بولنا چاہیے بھائی جان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں جو بھی انہوں نے کہا بہت اچھی بات کی ہے پوزیٹیو بات کی ہے آپ کیا کرتے ہیں بات آپ کریں بتائیں نہ کیوں کیوں بننا چاہیے سب یہی بات یہ جو انہوں نے کی ہے یہ آپ کریں اپنے زبان کریں میں کیا کروں بعد میں یہی جاتا ہوں جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کالا بھائی ڈیم بنے یہ ہر سیاستدان اپنی سیاست چمکا رہا ہے اپنے پیسے کھڑے کھڑا رہا ہے اور ملک کو عوام کو یہ نقصان کھڑا رہا ہے یہ بننا چاہیے اور بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا لیکن ہمارے یہ کچھ میرے خیال میں کچھ خاص طبقہ ہے جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنی جگلداری چمکانے کے لیے یہ کام نہیں ہونے دے رہا تو یہ ہونا چاہیے بہت اچھا یہاں سب سننے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھو جی نوار بین زیر نے پیسے لگے بیوہ نے سال ڈیڑھ سال ہو گیا بیوہ نے پیسے بند کر دیتے ہیں یہ کو کام نہیں پیلے مزور آدمی دینے پیسے آمہ بیوہ تو وہ بند کر کے سال ہو گا ڈیڑھ سال دیکھیں جی اممہ جی نے کمپلینٹ کی ہے ہمارے توسط سے کی ہے ٹھیک ہے ہم آج کالا باگ ڈیم پر پروگرام کر رہے ہیں ہم آگے فاروڈ بھی کریں گے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں میں پروگرام کے بعد ان سے ملتا بھی ہوں اور ان سے پوچھتا بھی ہوں ان کا نام بھی اور ان کا ایڈیس بھی لیتے ہیں ہم جس ساتھ تک کر سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی والوں کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے ہم لیبر وقترسلے کے انڈسٹری تک ہماری بند پڑی ہوئی ہے ہم لوگ فارغ بیٹے ہوئے ہیں بجلی نہ ہونے کے وجہ سے ہمارے پاس جو بھی انرجی کی وسائل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے گیز ختم ہو رہی ہے ہمارے پاس پٹرول نہیں ہے اتنا مہنگ کا پٹرول لے کے لے رہے ہیں رینڈر پاور کے نام سے یہ بجلی ہمیں دے رہے ہیں اتنی مہنگ کی بجلی دے رہے ہیں یہ کوئلے سے بجلی کیوں نہیں منا رہے ہیں یہ لوگ اپنے سیاستدان جو ہمارے ان سب کو یہ وار نہیں گیا عوام کی طرح سے کہ اب عوام ان کے جانسے میں نہیں آئے گی ہم اپنے وار کا استعمال صحیح کریں ان دونوں حکومتوں کو ہم بار بار دیکھ چکے ہیں آنے والی حکومت جانے والی حکومت میں الزام طرح سے کر دیتی ہے اس میں ان کے دونوں حکومتوں کی کوئی بھی پولیسی عوام کے لیے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہم اپنے آپ کو کوشتے رہتے ہیں یہ انہوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا ہم اپنے وار کا استعمال صحیح کریں دوسری بار یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک جب انڈیا آزاد ہوا تھا پولیسی ملک کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں اس کے پاس تین سو ڈیم تھے جب وہ آزاد ہوا اب اس کے پاس چار ہزار تین سو پلس ڈیم ہے جس میں تقریباً ترٹی پلس کے قریب ڈیم ایسے ہیں جو ہمارے تربیلہ ڈیم کے لیول کے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہمارے سانس درنم میں کیا کیا دیا ہے ہمارے منسٹر اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب ہمارے پانی میں سے ساری بجلی نکال لیتا ہے وہ ہمیں بھوکا پانی دیتا ہے تو یہ مجھ سے کیا کریں گے یہ کچھ نہیں کریں گے پہلے تو کنسنسل ڈیویلپ کریں جو آپ کو چائنا بجلی دے رہا آپ اس کا کیوں نے کوئی نوٹس لے رہے ہیں چائنا آپ کو یہ ایک سوال ہے لیکن چائنا کی بجلی کا تو اپنی طرح پر موجود ہے لیکن کالا باگ ڈیم کیوں نہیں بننے دیا جا رہا کیا رکارٹیں ہیں کیا اس میں ہمارا ہمساہیہ ملک کی شامل ہے کیونکہ ہمارے جو سابقا چیرمین وابڈا کے انہوں نے کہا ہے کہ کتنے عرب روپیہ انویسٹ کرتا ہے اپنے ان لوگوں پہ جو کالا باگ ڈیم کے مخالف بولتے ہیں انڈیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ ہم کم از کم اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں نہ کہ اغیار کی باتوں پہ جائیں دوسرے دیکھیں کالا باگ ڈیم کے پر ہماری فیزیبیلٹی تیار ہو چکی ہے ڈیزائن تیار ہو چکا ہے کلونیا بن چکی ہے مشینی وہاں پہ پڑی پڑی زنگلود ہو چکی ہے ہمارا پیسہ ضائع ہو گیا یہ دیا میری باشاڈ ڈیم پہ جو یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور لگلی میں اس وقت تو ایک نیشن ڈوائم میں کنسلٹنس میں کام کر رہا ہوں دیا میری باشاڈ ڈیم کو میں اپنی کمپنی کی طرف سے اس کا بچڑے میں ڈیل کر رہا ہوں جتنا بچڑے کے دیا میری باشاڈ ڈیم پہ اب یہ لگا چکی ہے ہماری حکومت لگا چکی ہے اگر اتنا بچڑے اب تک انہوں نے کالا باگ ڈیم کے اوپر لگایا ہوتا تو وہاں سے پروڈکشن اب شروع ہو چکی ہوتی اور یہ جو ہم اندیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے صحت کا برا ہا رہا ہے سالہ میں بجلی نہیں ہے اپریشن کی وجہ سے لوگ جو ہم اپنی جانے دے رہے ہیں بچوں کی جانے ضائع ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں مارے پاس انرجی نہیں ہے انرجی ہوگی مانی انڈسٹری چلے گی روزگار آئے گا غریب خوشحال ہوگا ورکر خوشحال ہوگا اور آخر میں یہی کہوں گا کہ شہباز شریف جیسے لیڈر آپ صحبے میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک بات ہے سر میں تو یہ کہوں کہ کالا کا ڈیک بننا چاہیے لیکن سر یہ بانی سطح جس طرح کشمیر کا مسئل نہیں ہے جس طرح یہ مسئلہ بھی حال نہیں ہے بجا بجا سر اس کے مفتری وجہات ہیں یہاں بھی بہت برا لیکچر آپ بھی جانتے ہیں بتائیں بتائیں سر سیاسی جس طرح بھی بات آپ سورنٹ ہیں کیا کر رہے ہیں سر میں کمپیٹر سائنس کار بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا مشکلات ہیں سر جو سیاسی معامل ہے اور یہ اینڈیا کا معامل ہے اور امریکل بھی اس میں معامل ہو سکتے ہیں جس طرح جس طرح جس طرح پیسو کی انوازم کی ہے کہ یہاں کوئی پاکستان ترقی نہ ہو انویسمنٹ نہ کرے یعنی پاکستان میں کوئی کسیم کسیم کی ترقی نہ ہو اگر پاکستان میں صرف ایک چیز کو آگے شارعہ پر حد ڈالیا تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایسے نعرہ لگاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بنائیں گے ورنہ اگر وہ چاہیں دل سے تو بنے گا اس وقت جو سٹوڈنٹ پاب کا وہ ایمان خان صاحب کے ساتھ ہے میں خود ایمان خان صاحب کے ساتھ ہوں لیکن وہ خود بھی ان کا یعنی مجھے نہیں لگا کہ وہ دل سے اس میں وہ کلیر نہیں ہے کلیر نہیں ہے اور باقی جو ناظرین دیکھیں یہ نوجوان کی بات بڑی اہم ہے انہوں نے اپنی پسندیدہ لیڈرشپ کا نام بھی لیا لیکن انہوں نے ساتھ گلا بھی کیا کہ جس لیڈرشپ کو وہ پسند کرتے ہیں شاید وہ بھی اس میں کلیر نہیں ہے کہ کالا باقی ڈیم بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے یہ ایک افسوسناک بات ہے اور ہم اس طرح آج اپنے پروگرام میں بات جاری رکھیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور ابھی واپس آتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا موسیقی